نمسکار دوستو میں ہوں جی اور آپ دیکھ رہے ہیں بینکو کیریئر اکیڈمی کے یوٹیوب پلیٹ فارم کو آج اپنے ایک مہتفون چرچہ اور کرنے جا رہے ہیں ایس ایس ای کی ویکنسیز ابھی آپ نے سی جیل کی دیکھی ہوگی بیس ہزار پلس ویکنسیز سرکار نے بتائی ہے ایس ای سی سی جیل دو ہزار بائیس کے اندر اسی طریقے سے جو ہے بینکنگ کے اندر بھی جو ہے وہ بہت بڑی ویکنسی دسمبر دوہزار تیہیس تک آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اب یہ ویکنسیز اچانک کیوں بڑھ گئی کیا ایسا کارن رہا کہ سرکار جو ہے وہ ان کو لے کر بہت ہی سجگ یہاں پہ بنی بھی ہے اس کا ایک بڑا کارن یہ ہے کہ کس طریقے سے ویرودھی پارٹیاں نریندر مودی سرکار کو ٹارگٹ کر رہی ہے مہنگائی کو لے کر بیروجگاری کو لے کر اور جو دیس کے اندر جو گریبی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے ان سبھی تکتھیوں کو لے کر سرکار کو انہوں نے نسانہ بنا رکھا ہے سرکار جو ہے وہ اس مدے کو گمپیرتا سے دیکھ رہی ہے کیونکہ یہ چیزیں دوہزار چوئیس کے لوگ سبہ چناؤں کے پریناموں کو پرباوت کر سکتی ہے اس لیے نریندر مودی سرکار نے جو ہے دیس کے اندر جو کیندری سرکار کے سبھی منترالیں ہیں ان کو یہ سوچنا دی ہے کہ وہ اپنے سممندت ویبھاگوں کی جو رکھت پد ہیں سرکاری جو ہے جو نوکریوں کے رکھت پد ہیں ان کو وہ سوچت کرے اور ریکروٹمنٹ کی پروسیزر چالو کی جائے کیونکہ جون کے ہی مہینے کے اندر نریندر مودی سرکار نے جو ہے وہ یہ بات سبھی منترالیں کو کہی کہ ہم دسمبر دوہزار تیس تک دس لاکھ جو ہے یواؤں کو سرکاری نوکری لگانا چاہتے ہیں اب یہاں پہ اس بات کو لے کر جو ہے کچھ تتھے کچھ ایویڈنسز میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں گا جو راستری ہے جو ہے نیوز پیپر کے اندر جو نیوز چھاپی گئی اس کو لے کر آج ہی کہ جو ہے وہ ایک ہندی میں بڑے اکھوار کے اندر جو ہے وہ ایک نیوز یہاں پہ جو ہے وہ لگائی گئی جو یہاں پہ جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ سرکاری بینکوں کے اندر اکتالیس ہزار پد کھالی پڑے ہیں سرکاری بینکوں کے اندر جو اکتالیس ہزار پد جو کھالی پڑے ہیں ان کو جلد ہی بھرا جائے گا اسی طریقے کی ایک نیوز جو ہے وہ انگلیس کے نیوز پیپر میں بھی رہی دیرے دیرے کر کے ایک ایک کر کے اپنی نیوز کو سمجھنے کا پریاس یہاں پہ کریں گے یعنی آپ بینکنگ سیکٹر کے اندر جانا چاہتے ہیں یا سرکاری بینکوں کے اندر اپنی بھومی کا کو سرکاری سرونٹ کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ نیوز آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کا نیروپڑ ہو سکتی ہے بہت بڑا آپ کے لیے آنے والے سمجھ کے اندر ایک نیوز کے طور پر نکل کے آ سکتی ہے اس نیوز میں یہ بتایا گیا کہ سرکاری بینکوں میں اکتالیس ہزار سے زیادہ پد کھالی پڑے ہیں اور اس کو لے کر ویت منترالے نے بیٹھک بلائی ہے یہاں پہ اور یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ آر بی آئی کی ایک رپورٹ یہ کہتی ہے کہ دیش کے اندر جو سرکاری بینک ہیں یہاں پہ ان میں ایک ہزار گرہکوں پر ایک کرمچاری یہاں پہ لگا ہوا ہے سرکاری یدی آپ اسی چیز کو پرائیویٹ بینک سے تلنا کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو سو سے چھ سو گرہک کے لیے ایک کرمچاری ملے گا یعنی سرکاری بینکوں کی جو کرمچاریوں کی سٹریندھ ہے وہ آدھی ہے بجائے جو ہے وہ پرائیویٹ بینکوں کے تو یہ بہت بڑی چیز ہے یہاں پہ اور یدی یہ چاہتے ہیں کہ کمپیٹیٹیو انوارمنٹ سرکاری بینک پرائیویٹ بینک کو دے پائے تو ہومن پاور جو ریسورسز ہے مانوز انسادن کی جو بٹالین تیار کرنی ہے سرکاری بینکوں کو اس پہ بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ ابھی آج ہی کی ایک ریپورٹ ہے جس میں یہ کہا گیا بینکوں کو سرکاری بینکوں کو یہاں پہ کہ وہ اپنا جو ہے وہ کاسا ریشو جو ہے وہ یہاں پہ بڑھانا کا پریاز کریں اور کاسا ریشو کے اندر بھی بیسیکلی وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیپوزٹس کی بڑھائیں کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیپوزٹس جو ہوتی ہیں اس کے اوپر کوئی لاغت وہاں پہ جو ہے وہ بینک کو نہیں ادا کرنی پڑتی اور یہ ایک باب اس ہے یہاں پہ ہے تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سرکاری بینکوں کے اندر اگتالیس ہزار سے ادھک پد جو ہے وہ جلد ہی بھرے جائیں گے یہاں پہ اور یہاں پہ یعنی آپ پچھلے دس سالوں میں دیکھیں تو اٹھائیس پرتیسط ساکھائیں سرکاری بینکوں کی بڑی ہیں جبکہ ایک پرتیسط کرمچاریوں کی گراوٹ ہو گئی اور یہ کرمچاریوں کی گراوٹ یہاں پہ اس ریپورٹ میں بتایا گیا کہ سب سے زیادہ کلیریکل کیڈر کے جو ہے وہ کرمچاری کم ہوئے تو یہ کلیریکل کیڈر کے جو کرمچاری کم ہوئے ہیں ان کو دیرے دیرے بڑھانے کا پریاز سرکار یہاں پہ کرنے جا رہی ہے یہاں پہ اسی طریقے کے کچھ پرمان یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کس بینک میں کتنے پدھ کھالی پڑے ہیں یادی آپ سٹیٹ بینک آف انڈیا میں دیکھیں تو لگ بگ آٹھ ہزار ویکنسیاں کھالی پڑی ہیں پنجاب نیشنل بینک میں لگ بگ ساتھ ہزار کے آسپاس ہیں یہاں پہ سینٹرل بینک آف انڈیا کے اندر دوہزار نو سو پچان میں ہے جس میں اب تک پابندیاں لگے ہوئی تھی کیونکہ پرمٹ کریکٹیو ایکشنز کے تحت اس کو سینٹرل بینک کو رکھ رکھا تھا اور کل ہی اس کو جہاں کٹیگری سے ہٹا دیا گیا ہے تو اب یہ ریکروٹمنٹ کے لیے تیار ہے بینک تو آنے والے سمیے کے اندر سینٹرل بینک آف انڈیا کے اندر بھی ریکروٹمنٹ دیکھنے کو ملے گا انڈیا نو آورسیز بینک کے اندر پانچ جار ویکنسیاں جو ہیں وہ رہیں گی بینک آف انڈیا کے اندر لگ بگ پانچ جار ویکنسیاں ہیں تو یہ سارے آکڑے یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیش کے اندر جو ہے وہ بینکنگ سیکٹر کے اندر جو بچے تیاری کر رہے ہیں ان کو ایک بڑا جو ہے وہ گفٹ سرکار جو ہے ریکروٹمنٹ کے طور پر دوہزار تیئیس میں دے سکتی ہے اور یہ جو ہے ان بچوں کے لیے بہتیم حطپن سوچنا ہے جو کافی سمیے سے جو ہے وہ اس سیکٹر کے لیے جو ہے وہ لالائت ہیں اور نوکری جو ہے وہ یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد میں اسی طریقے کی ایک نیوز جو ہے وہ پبلک سیکٹر جو یونٹ بینک ہے یہاں پہ پی ایسیو جو بینک ہے یہاں پہ ان کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ بتائے گی اب یہاں پہ آپ جو ہے وہ ایک بات یہاں پہ دیکھیں تو ایک نیوز میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں کہ یہ بات جو ہے وہ کس پرمان کے آدھار پر یہاں پہ کہی جا رہی ہے یہاں پہ آپ ایک نیوز یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو ایک چیز یہاں پہ بتائے گئی ہے کہ یہ والا جو انفارمیشن ہے یہاں پہ کہ دس لاکھ جو ہے وہ لوگوں کو روجگار یہاں پہ جو ہے وہ دیے جائیں گے اور یہ روجگار جو ہے وہ دسمبر دوہجار تیئیس تک جو ہے وہ سرکار دینے کا پریاس یہاں پہ کر رہی ہے چناوی ورس جو ہے دوہجار چوئیس جلد ہی آنے والا ہے اور سرکار اس چیز پہ پورا فوکس کر رکھا ہے کہ کہیں جو ہے وہ چناو کے اندر یوہ پیڑی ان کو دھوکا نہ دے جائے اس لیے یوہوں کا وسیز دھیان جو ہے وہ نرندر موڈی سرکار رکھ رہی ہے جو افوائیں آپ کو بار بار سننے کو ملتی ہیں کئی لوگ وسیز طور پر ویڈیو بنا رہے ہیں کہ سب بینکوں کے اندر ویکنسی کم ہو جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو یہ افوائوں پہ دھیان دینے کی بجائے آپ اپنی تیاری پہ فوکس کریں جیسا کی میں نے آپ کو دو نیوز پیپر کی نیوز جو ہے وہ دکھائی ہے یدی آپ نے بھی پڑی ہوگی تو ان باتوں کو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ یدی جو ہیں یوہ ہیں اور گریجویشن آپ نے کیا ہے اور کمپیٹیشن پرکشاؤں کی تیاری آپ کر رہے ہیں اور بینک اور ایسے سی سیکٹر میں خاص کر آپ لگے ہوئے ہیں تو یہ دو ہزار بائیس تیئیس کا جو سال ہے وہ آپ کے لیے سورنیم سامل جو ہے وہ ثابت ہوگا ایک گالڈن اپورچنٹی آپ کے لیے ہے کیونکہ یہ بہت ہی شاندار افسر رہے گا کیونکہ سرکار کی مجبوری کہیں یا پھر جرورت سمجھیں ہنڈیٹ پرسنٹ سرکار کو ایک بڑا ریکروٹمنٹ جو ہے اس سال لے کے آنا پڑے گا تو یہ ایک بہت پون نیوز تھی آپ لوگوں کے لیے امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اور زیادہ تک پرتہ سے اور زیادہ ارجہ کے ساتھ اس جو ہے وہ لیول پہ تیاری کریں گے کہ اس گولڈن اپورچنٹی کا آپ کو نشط طور پر فائدہ ملے گا دنیواز